لاہور میں سوئی نوردن گیس کے دفتر میں میٹنگ کی سربراہی کرتے ہوئے یاسمین رحمان نے کہا کہ محکمہ کو اپنے معاملات کے حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی بنانی چاہیے جو معاملات کی چھانبین کرے انہوں نے محکمہ کے حوالے سے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سوئی گیس کی چوری سے محکمہ کو سالانہ 20 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے گیس کی چوری محکمہ کے ملاجمین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے یاسمین رحمان نے کہا کہ نادہ ہندگان سے واجبات فوری طور پر وصول کرنے چاہیے اگر کوئی واجبات ادار نہیں کرتا تو چاہے وہ کوئی بھی عہدہ رکھتا ہو یا کوئی بھی محکمہ اس کی گیس منقطع کر دینی چاہیے بجلی اور گیس دونوں ٹیکنیکل معاملات ہیں عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس میں دب تک کہ دپارٹمنٹ کے اپنے لوگ نہیں ہوں اس کیلئے ان کو بہت آپریشن کرنا پڑے گا کہ دپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے ورنہ تو یہ معاملہ کابو میں آتا نظر نہیں آتا بہت ہائے پلفریج ہے گیس کی سوئی ناردن گیس کے ایم ڈی آر ایف عمید نے اس موقع پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا کہ پولیس کالونی راول پنڈی کا کنیکشن بھی غیر کنونی تھا اور پندرہ سال سے چل رہا تھا جسے منقطع کر دیا گیا ہے پریٹش کالونی راول پنڈی کے غیر کانونی کنیکشن کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ایم ڈی سوئی گیس نے معذوری کا اظہار کیا کہ غیر کانونی سارفین جو گیس کی چوری میں ملوث ہے ان تک ان کے عملے کی رسائی نہیں ہے اور ان کا عملہ انہیں چیک نہیں کر سکتا میڈیا میں خبر پر وہ کاروائی کرتے ہیں